ہائے گائیز تو کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے سے ہوں گے آج جو ہے نا اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں سے بات کریں گے تو گائیز جو ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے اور ویڈیو کو ان تک دیکھیں تاکہ ہر ایک زنکاری جو ہے آپ کو مل سکے ابھی بہت سارا بیجا انڈیا میں بھی جا رہا ہے سعودی سے بیجا اوپن ہو چکا ہے آپ کو معلوم ہے کہ بیجا اوپن ہو گیا ہے اور بیجا لگ بھی رہا ہے تو آپ کو ایک چیز دھیان دینا ہے کمپنی ہے موسیٰ صاحب جس کو بولتے ہیں وہ بڑی بڑی کمپنی یعنی ار ایم کو کے نام پہ جو ہے آپ کا انٹرویو لیتے ہیں اور بعد میں آ کر پتا چلتا ہے کہ یہ سپلائی کمپنی ہے تو اس چیز پہ آپ کو دھیان دینا ہے اگر آپ کا بیجا لگ رہا ہے اس کمپنی کا لگ رہا ہے تو اس پہ ڈائریکٹ لکھا رہا ہے عرب میں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ دوسرے سے ہیلپ لیں اور دیکھیں کہ ہاں کون سی کمپنی ہے کیا واقعی یہ ار ایم کو کمپنی میں ویزا لگا ہے جس کمپنی کے لیے اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کمپنی کا ویزا ہے کی نہیں ہے تو اس چیز پہ آپ کو زیادہ جہان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ جب یہاں آپ آ جاتے ہیں اور فس جاتے ہیں پتہ لگتا ہے میں جس کمپنی میں آیا ہوں وہ تو کمپنی ہے ہی نہیں ایجنٹ نے دوسرا چیز بتا دیا اور یہاں آ کر کے دوسرا چیز میں دیکھ رہا ہوں تو جتنے بھی ہمارے یوہ ہیں نئے آنے والے پیڑی کے یوہ ہیں جن کو بیدیس آنا ہے تو اس چیز کا ایک دھیان دیں گے آپ جب بھی آپ انٹرویو دے رہے ہیں انٹرویو دیجئے فیس کیجئے اور جب آپ کا بھیزا لگ رہا ہے تو اس بھیزا لگنے کے بعد جو ہے آفیس والے آپ کو خود بھیجتے ہیں دیکھو آپ کا بھیزا لگ گیا ہے تو اس پہ کمپنی کا نام جو ہے دیا رہتا ہے کمپنی کا نام دیکھ لیں کہ ہاں کمپنی کون سی ہے اور پروفیشن کیا ہے یعنی جس پروفیشن میں آپ جا رہے ہیں وہ پروفیشن کا نام اس پہ لکھا رہتا ہے اگر آپ الیکٹیشن میں جا رہے ہیں تو اس پہ لکھا رہے گا کہروائی کہروائی عام لکھا رہے گا کہروائی عادی کر کے لکھا رہتا ہے اسی طرح دوسرے ڈرائیبر میں جا رہے ہیں تو اس پہ لکھا رہتا ہے سواغ تو گائز آپ اس پہ دھیان دیں میں ویڈیو میں اس لیے بتا رہا ہوں جب انسان فنس جاتا ہے تب میسیج کرے گا کہ میں فنس گیا میں اس کام میں آیا ہوں اور اس کام میں میرے کو لگا دیا ہے تو گائیز آپ کو بس دھیان دینے کی ضرور آپ کو یہاں رہنا ہے جب آپ سعودی میں آتے ہیں دوبائی میں آتے ہیں تو آپ کو دو سال یہاں پہ رہنا ہے دو سال کا کنٹیکٹ ہوتا ہے تو آپ آنے سے پہلے اپنے کنٹیکٹ کو ضرور چیک کریں جس کمپنی میں اگر آپ جا رہے ہیں کیا واقعی وہ کمپنی صحیح ہے کی نہیں ہے تحقیق کریں کھوجیں اس کو اور سرچ کریں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر آپ گوگل کر سکتے ہیں دوسرے سے ہیلپ لے سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی فرینڈ پہلے سے ہے اس جگہ پہ تو اس سے پوچھ سکتے ہیں لیکن جب آپ پھنس جاتے ہیں اس کے بعد ہیلپ کے لیے آپ چلاتے ہیں تو یہ اچھی چیز نہیں ہے آپ آنے سے پہلے جو ہی ہے آپ اس کو دھیان سے پڑھ لیں دیکھ لیں کمپنی اچھی ہے تب ہی آئے کمپنی اچھی نہیں ہے تو کینسل کر دیں کہ مجھے نہیں جانا ہے آپ کا دس بیس ہجار جو امیگریشن میں لگا ہے وہیں بس لگے گا لیکن آپ کا جو لائف جو ہے ادھر آ کے فنسا ہوا نہیں دیکھے گا دو سال آپ فنسیں گے نہیں کیونکہ بہت سے ہمارے بھائی جو ہے فنس جاتے ہیں پھر پروبلم ہو جاتی ہے تو گائز جب بھی آپ انٹرویو دینے جائیں تو وہاں پہ انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے جو اس کو آپ بھی پوچھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ انٹرویو وہ صرف آپ سے لے گا آپ اس سے نہیں لیں گے ٹھیک ہے آپ بھی پوچھئے کہ آپ کس کمپنی سے ہیں وہ فورم دیا جاتا ہے پہلے آپ فورم دیکھئے کہاں سے ہیں نہیں ہیں اس کے بعد آپ انٹرویو فیس کیجئے پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جانا ہے سب کو رزق کی ضرورت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہاں رزق کی ضرورت نہیں ہے سب کو ضرورت ہے سب کو بیدیس آنا ہے لیکن اچھی کمپنی میں آئیں گے تو آپ کو ہر ایک فیسلیٹی ملے گی آپ کو لیکن وہی اگر اگر سپلائی میں آ جاتے ہیں یا کہیں دوسرے جگہ چل جاتے ہیں اگر آپ سونچ کے آئے کہ میں المرائی میں جا رہا ہوں المرائی بڑی کمپنی اس میں جا رہا ہوں آپ اس کے نام پہ انٹرویو لے کر کے اور دوسرے کو دوسری کمپنی میں لا کے رکھ دیتے ہیں لوگ تو یہ دکھ کی بات ہے ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے تو گائز آج کل میرے یہاں جو انڈیا کے بات کر رہا ہوں انٹرویو آج کل بہت چل رہا ہے ٹھیک ہے میرا بھائی بھی دیئے انٹرویو ایر ایم کو کے نام پہ ایر ایم کو میں کام کر رہا ہے جب میں بیزا چیک کیا تو وہ چھوٹا مساسہ ہے گائز مساسہ اب ہو سکتا ہے مساسہ کام کراتی ہو لیکن مساسہ کمپنی نہیں ہے کمپنی جب رہے گا اس پہ ڈائیڈیک لکھا رہے گا ساریکہ عربی میں جو ہوتا ہے نا ساریکہ لکھا رہے گا جو بھی ساریکہ رہے گا تو سمجھ جے یہ کمپنی مساسہ یعنی چھوٹا اب آپ اس میں آئیں گے اور بولیں گے کہ ہم ایر ایم کو میں کام کریں گے تو مجھے یہ پوسیبل نہیں لگ رہا ہے کہ ہم آپ کو ایر ایم کو میں کام کرائے گی ہو سکتا ہے کہ کرائے ابھی جو ڈائریکٹ بیزا جو ہے نا ابھی ایر ایم کو کو نہیں نکل لائے جب بیزا نکلے گا تو ڈائریکٹ وہ آفیس بڑے بڑے آفیس میں یہ بیزا جاتے ہیں لیکن جو مساسہ ہے اب یہ کراتی ہے کہ نہیں کراتی مجھے بھی معلوم نہیں ہے لیکن جب بھائی اب جائیں گے یہاں پہ آئیں گے دیکھیں گے کہ ہاں کیا ہوتی یلی میں ایر ایم کو میں یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد مجھے پتا چلے گا لیکن ان کا جو بیزا لگا ہے وہ مساسہ ہے چھوٹا سا مساسہ ہے اس میں وہ لوگ کام آئیں گے تو کریں گے تو یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب بھی آپ انٹرویو دیں تو کمپنی کو جانچ کر لیں چیک کر لیں اس کے بعد ہی آپ انٹرویو دیں اور اپنا ڈاکومنٹ آگے بڑھائیں تاکہ آپ کو آگے چل کر کے جو ہے نا گائج کبھی کوئی پروبلم فیس نہیں کرنا پڑے اور آپ اچھا سے کما سکے تو میرا جو گائیڈ ہے میرا جو بھی نئے یوہ لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ سب کو آنا ہے ہی ہے سب کو کمانا ہے سب کی ضرورت ہے لیکن جو آپ پروفیشن میں آ رہے ہیں تو آپ کا پروفیشن آپ کو خود معلوم ہے لیکن کیا ریالی میں آپ اس کمپنی میں آ رہے ہیں تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی تو اس چیز کو آپ کو دیکھنا ہے پریشانی اگر آپ اچھے کمپنی میں آئیں گے تو بلکل نہیں ہوگی لیکن اگر آپ اچھے کمپنی آپ کی نہیں ملی تو پھر آپ پھنس سکتے ہیں تو اس کا آپ کو دھیان دینا ہے میں خاص کر یوہ لوگوں سے میں بولا ہوں جو سعودی دوبائی قطر بہرین کہیں بھی آ رہے ہیں تو آپ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں اور ایک اور چیز بہت بڑا اسکیم چلا ہوا ہے اس کو اسکیم ہی بولیں گے کہ جب آپ کہیں انٹرویو کے لیے ڈوکومنٹ بڑھاتے ہیں تو آفیس والے بولتے ہیں آپ کا سی بی سیلیکشن ہو گیا آپ جو ہے اپنا جو ہے میڈیکل کرا لیں تو میڈیکل اسکیم بھی چل رہا ہے اس پہ بھی آپ کو دھیان دینا ہے میڈیکل اسکیم سے بچنا ہے آپ کا سی بی سیلیکشن ہو گیا آپ میڈیکل کرا لیں گے اس میں کچھ نہیں کرتا اولک کا سب سیٹنگ ہوتا ہے سیٹنگ کرنے کے بعد آدھا پیسہ وہ کھا جاتے ہیں کچھ یہ کھا جاتے ہیں تو اس طرح سے بھی بہت اسکیم چل رہا ہے اس پہ بھی آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے جو اچھی کمپنی ہے جو اچھی آفیس ہے نا گائز آپ کا انٹرویو جرور لے گی انٹرویو لینے کے بعد جو ہے نا آپ کی میڈیکل کرائے گی میڈیکل کرانے کے بعد آپ بولے گی اب بیزا اسٹمپنگ ہوگا آئے گا اس کے بعد آپ کو خود بولائے گی لیکن کوئی فون پہ بولتا ہے کہ جی آپ نے سی بی دیا تھا اور آپ کا سیلیکشن ہو گیا ہے آپ میڈیکل کرالیجئے نیئر میں جس ایریا میں وہاں پہ بولو بتا دیں گے میڈیکل میں وہاں سب سیٹنگ رہتا ہے کر لیں گے وہ آپ کا پیسہ کھا جاتے ہیں تو اس چیز پہ جو ہے نا آپ کو دھیان دینا ہے یہ میرے بھائی کے ساتھ خود ہوا ہے اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا گائز سیئر کر رہا ہوں میں بک بک ایسے نہیں کر رہا ہوں لیکن جب میرے ساتھ ہوا ہے میرے گھر میں ہوا ہے اور ہم لوگ نے اس کا فیس کیا ہے دیکھا ہے اچھے سے کام کرائیں کوئی مشکل نہیں اگر آپ کا کوئی کوششن ہے نا تو جرور کمنٹ باکس میں میسج کریں اس کو بھی ہم لوگ سرچ کرتے ہیں کرنے کے بعد ہی پھر انشاءاللہ ویڈیو کا مادیم سے بتاتے ہیں تاکہ آپ کا ہیلپ ہو سکے اور ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ہے دوسرے کا ہیلپ کرنا آپ ہمارے سب بھائی ہیں ٹھیک ہے ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کا نقصان ہو آپ اچھے سے آئیں کمائیں اگر اچھے سے آئیں گے آپ اس کیم سے بچیں گے تو جرور ایک نہ ایک دن دعا دیں گے کہ ہاں یہ بھائی کا ویڈیو میں نے دیکھا تھا اور اس پہ عمل کیا تھا تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اگر اچھی لگی زنکاری اچھی لگی تو آپ ویڈیو کو جرور لائک کر کے جانا ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اسی طرح کا سجیسن ویڈیو آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا اس چینل پہ اور گلو کی نیوز سے ریلیٹیڈ یا کوئی بھی کوششن ہو تو آپ اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ٹائم ملے گا پھر میں اس کا ریپلائی دوں گا تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں السلام علیکم